بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو بسم اللہ شریف کا عمل بتانے لگی ہوں آپ نے یہ عمل عمل خاص میں ہے یہ ضرور کریں جن کے پیارے ان سے روٹ چکے ہیں محبت میں جسے کہتے ہیں کسی کو اپنی اتنی زیادہ پاغل کر دینا اتنا زیادہ تڑپا دینا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپے جب مچھلی کو پانی نہ ملے تو مچھلی تڑپتی ہے اسی طرح آپ کا پیارہ آپ کے لئے بچین ہو جو آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہو جو آپ سے ناراض ہو تو صرف یہ وظیفہ ضرور کریں یہ وظیفہ 786 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اب پڑھتے وقت آپ تصور اپنے پیارے کا رکھیں یا تصویر کے اوپر آپ دم کر سکتے ہیں تصویر کے اوپر آخر میں 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے تو آپ دم کر سکتے ہیں یہ تصویر کے اوپر جب دم کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سوچ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا نہ ہی کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی اپنی سوچ کو ادھر ہونے دینا ہے یا آپ سوچتے کچھ ہوں عمل کچھ کر رہے ہوں تو پھر عمل باتین یعنی سلپ ہو جائے گا سٹوپ ہو جائے گا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو مجھے ضرور بتائیں اگر اس میں کوئی پریشانی لگتی ہے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کی جائے گی یہ عمل جو ہے آپ تین سے سات دن کر کے دیکھئے گا یقین مانیں کہ کتنا بھی کوئی آپ سے دور اس عمل کو کرتے وقت انسان کی اکل خود بخود دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اپنی وقت کا اتنا پاورفل عمل ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے اس کی طاقت کیا ہے اور جن لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے تو یقین مانیں کہ کبھی یہ عمل خطا نہیں جاتا اور الحمدللہ اس کا جو کرنے والا ہے وہ پوری زندگی جس کے مقصد کیلئے وہ کرتا ہے وہ مقصد کبھی ادھورا نہیں رہتا تو یہ عمل آپ کم از کم سات دن تک تو ضرور کریں تین دن سے سات دن لازم کریں اور پھر دیکھئے گا کیسے آپ کا جو مسنا ہے پریشانی ہے وہ حل ہوتی آپ نے بسم اللہ سات سو چھاسی مرکبہ پڑھنی ہے دعا کرنی ہے تصور ملا کے اس کے تصویر پہ بھی موبائل پہ تصویر ہوتی ہے اس کے پر بھی آپ دم کریں اتنا ہی اثر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا تصویر کو تھوڑے دیکھ لیں اور پھر تصور بنائیں تو پھر آپ یہ عمل کریں یقین مانیں کہ جتنا عمل طاقتور میں نے آج تک کبھی نہیں دے جتنے لوگوں کو میں نے یہ عمل دیا ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے اتنی ہی کامیابی ملی ہے کبھی اس عمل سے ناکامی کسی کو بھی نہیں ہوئی آپ ایک دفعہ میرے پیارے بہن بھائیوں یہ عمل کر کے دیکھیں جن کے پیارے روٹے ہوئے ہیں جو ناراض ہیں وہ بھی جو ہیں ان کو اتنے بچین ہو جائیں کہ جب تک ان سے مل نہیں لیں گے تب تک ان کو سکون نہیں آئے گا آپ ایک دفعہ یہ ضرور عمل کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ